نیوکلئر ریڈیئیشن کے ساتھ نیوکلئر وار کا بھی خطرہ بڑھ رہا ہے روس کے سٹیٹ ٹیلیویشن پر ایک بار پھر بیلٹک دیشوں کو ٹارگیٹ کرنے کی باتیں کی گئی ہیں اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب اس بات کے سنکیت ملنے لگے ہیں کہ کریمیا پر حملے کے لیے امریکہ کی طرف سے یوکرین کو گرین سنگنل ملا تھا آکے روس بار بار نیوکلئر حملے کی دھمکی کیوں دے رہا ہے کیا یہ روس کی کوئی وار سٹراتیجی ہے یہ دیکھنا بہت ضروری ہے روس اور یوکرین کی جنگ کا وستار کہاں تک ہو کیسے ہو یہ کسی کو رہی مارکہ لیکن پشمی ہتھیاروں کے نئی کھیب سے کریمیا پر ہوئے حملے ایک بار پھر ویسٹرن کٹریز کو پتن کا ٹارگٹ پر لا دیا ہے ایک بار پھر بیالٹک سے لے کر بریٹین اور امریکہ پر ویسائل پرہاد کی باتیں شکل ہو گئی ایٹمی حملے کی خرصی بیرہ رہی ہے نیوکلئر ٹیپ اور نوگل اس کی بجت کل ہی روس کی طرف سے ایک انپرسیڈٹیٹ ایکشن روس بولنٹ اور ویسونے کے بیچ اپنے نیوکلئر گوداپ کو ایکٹیویٹ کر دیا روس نے ایٹمی حملے میں سکشن تین بیگ سٹی بان فائٹر جیٹس کو کیلنگ گرام دیز دیا روس کی اس تناتی نے ایک بار پھر بار پھر بار کے سیمیل پونٹ کر دی ہے لیکن چتہ تو اس بار سے بھی زیادہ بڑھ گئی کیونکہ روس نے ایک بار پھر اپنی نیوکلئر ڈاکٹرین نئے سری سے دلیاں کے سامنے رکھنے کی کوشش کی اسے لے کر ایکسپلینیشن تھی روس کے ویدیش پنترالے کی طرف سے کہا دی امرجنسی حالات میں ہی روس نیوکلئر ہتھیاروں کا استعمال کرے گا امریکہ یا ناٹو کے ساتھ سیدھے ٹکراب کر کوئی اٹھادہ نہیں اگر دیش کے اصدر کو خطرہ ہو تو ہی نیوکلئر حملہ کیا جائے اور صرف ریسپونس کے طور پر ہی ایٹمی اٹیک کرے گی روسی سے اب ایٹمی اٹیک کو لے کر آشن کا کس طرح سے بڑھ چکی اس کا اعتادہ کسی بات سے لگتا ہے کہ ایکسپورٹ اب نیوکلئر حملے کے بعد کے منظر پر ریپورٹ تیار کرنے میں جھڑ گئے ریسرچ کر رہے کیونکہ اگر ایک بھی اٹھا پاپ چل گیا تو پھر کاؤنٹر ایفیکٹ پیجی سے ہو حالانکہ سب کے لیچ یوکرین کی طرف سے چوکانے والا بیان ساکتے ہیں یوکرین کی طرف سے یہ کہا کہ یوکرین کی آزادی والے دن روس بڑھا حملہ کرے گی روس کی طرف سے چوبیس اگست کو بیشت بلابالی کیلا سکتی ایس 300 سے یوکرین کی زمین پر روس اسے لگاتار بمبالی کرے کہا تو یہ بھی گیا کہ یوکرین کی زمین پر روس کا کافی سارا ہتھیا پہنچ چکا اصل میں 24 اگست کو یوکرین اپنا 31 آزادی کا دیوست منایا لیکن جنگ کے بیچ روس جس طرح سے آکرمند کا بہا ہے جس طرح نیوکرل پلانٹ سے ریڈیشن کا خطرہ بڑھ چکا اس سے تو مہابیناش کے مویٹن کی آشک گیا اور زیادہ بڑھ چکی